اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میرا نام غلام مصطفیٰ میرے چینل کا نام غلام مصطفیٰ برڈز اور میں نے یہ سپیشل یہ چینل آپ دوستوں کے لیے جاوہ برڈز کے حوالے سے بنایا ہوا ہے کیونکہ میں نے جاوہ برڈز رکھے ہوں ہے اور بھی میں نے بہت سے کبوتر رکھے ہوں ہے اور بھی پرندے رکھے ہوں ہیں میرا فوکس جو ہے وہ جاوہ برڈز کے اوپر ہے میرے دوستو آپ جہاں بھی رہو صدا سلامت رہو میری دل سے دعا ہے کیونکہ مجھے بڑے خوشی ہوئی ہے کہ جو اس سے پہلے میں نے جاوہ سمر سوارٹ پوڈز کے حوالے سے اپنی ویڈیو بنائی ہے بہت سے لوگوں نے اسے پسند کیا ہے بہت اچھی اس کے اوپر لوگوں کے کمیٹس ہیں رائے آئے ہیں میں نے انتوں پر جواب دیا ہے کیونکہ وہ میں نے بنائی تھی جاوہ سمر سوارٹ پوڈز کے حوالے سے آج میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جولائی دوہزار تیس ہے تو جولائی اور اگست دو مہینے میں آپ نے جاوہ بڈز کو کون سی خوراک دینی ہے کون سے بیج کون سے سیڈ دینی ہے جن کی وجہ سے اگست میں جب یہ بریڈنگ کریں تو ان کی بریڈنگ بہت اچھی ہو یہ جو پرسٹ ایگ لینگ کریں وہ بہت اچھے انڈے دیں زیادہ تعداد میں دیں کیونکہ عام روڈین میں جاوہ چار سے چھ انڈے دیتی ہے آٹھ انڈے دیتی ہے انشاءاللہ جو میں آپ کو یہ کلیہ بنا کے بتا رہا ہوں یا جو بھی آپ کو سارے سیڈ دکھاؤں گا کس طرح مش کرنے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کی جاوہ دس سے بارہ انڈے دے گی اور میں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے میرا بہت پڑا اسپریرینس ہے اسٹو پر انشاءاللہ یہ کامیاب رہے گا اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ آپ کو سارے سیڈ بیج میں آپ کو مش کر کے بتاؤں گا آپ نے کتنی کونٹیٹی میں مش کرنے ہیں کون کون سے سیڈ مس کرنے ہیں اس وقت میں یہ ویڈیو اپنے کچن میں کھڑا کے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ میں سارے سیڈ لے کر آئے ہوں بیج لے کر آئے ہوں میں نے یہ اپنے کچن میں ہاں سے رکھ دی ہیں اب انشاءاللہ یہ جب مس کرتا ہوں سباہ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ان کو کیسے مس کرنا ہے اور یہ جولائی اور اگست دو مہینے میں آپ نے انہیں یہ دینا ہے پریپیئر کرنا ہے جاوہ کو جاوہ کو کیسے پریگ جب ہم ان کی بنیاد ان دو مہینے میں ہم انہیں اچھی خوراک دیں گے تو ان کے جسم کی کیلسیم پوری ہو جائے گی ان کے جسم کی جو بارڈی پاور ہے وہ پوری ہو جائے گی آئیکل نار جو ہے وہ ڈانسنگ پوزیشن میں آگے ہیں کیونکہ جولائی میں یہ نار جو ان کے مادہ ہیں میٹنگ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں پورا جو جولائی کا مہینہ ہے اگر جولائی اور اگست جو بارڈز لوور جو جاوہ پالنے والے اگر ان دو مہینوں میں جاوہ کو اچھی خوراک دے جاتے ہیں تو پورے ون ہیئر میں ان کی بریڈ بہت اچھی ہوتی ہے دوستو تو ابھی میں آپ کو یہ سارے جو سیڈز ہیں وہ مس کر کے دکھاتا ہوں اس سے پہلے وہ دوست جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں میں امسے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیون کو لازمی کلک کر دینا اور آپ کے کوئی بھی کومنٹس کوئی بھی چیز آپ نے پوچھی ہو تو آپ اپنے کومنٹس میں لازمی شیئر کر دو گے جو دوستو تو جو میں جن سیڈز کی بات کر رہا تھا کہ آپ نے جولائی سے اگست میں جاوہ کو جو دینے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ون بائی ون آپ کو ان کے نام بتا رہا ہوں پھر آپ کو ان کو میسنگ کا طریقہ بتاؤں گا یہ میں اپنا کیمرہ تھوڑا زوم کر کے دکھا رہا ہوں سب سے پہلے یہ آپ دیکھو یہ ہے پیلی کنگنی اوکے یہ بالکل کلیر تصویر نظر آ رہی ہے پیلی کنگنی کے بعد یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ہے گرین کنگنی یہ آپ دیکھ رہے ہو اس کے بعد یہ تیسرا ایٹم ہے بھنگ کا بیچ اور اس کے بعد یہ بریق کنگنی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہ بریق جو کنگنی ہے دوبارہ بتا دوں یہ ییلو بریق کنگنی ہے اور اس کے بعد یہ موٹی کنگنی ہے ییلو کنگنی یہ تھوڑا سا مونڈا دانا ہوتا ہے اس کے بعد جاوہ کی جو سب سے پسندیدہ خوراک ہے وہ رائس فوڈ ہے یہ جوی ہے جو جاوہ بڑے شوق سے کھاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی جاوہ کوشی کے ساتھ زندہ رہتا ہے اس کے بعد یہ باجرہ ہے یہ ہم سارے سیڈ میس کریں گے یہ میں تھوڑا پیچھے کیمرہ زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تین چھے اور سات قسم کے یہ ایٹم ہے اور اس میں علیدہ ہم جو ایٹم میس کریں گے وہ چاول بھی ہیں نکلے ہوئے چاول جسے ہم ٹکڑا چاول کہتے ہیں یا جو اچھی نسل کا چاول ہوتا ہے ہم انہیں وہ بھی لازمی میس کر کے دیتے ہیں کیونکہ ایک تو ہم یہ جو جوی ہے یہ بھی چاول ہے علیدہ بھی ہم تھوڑا سا جو ٹکڑا چاول ہوتے ہیں بزار سے سستے مل جاتے ہیں ایک سو تیس چاریس روپے کیجی بلتے ہیں تو وہ بھی ہم اس میں میری دوستو تو اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم نے یہ سیڈ کیسے میس کرنے ہیں یہ میں نے ایک پلاسٹرک کا ڈاب اٹھا لیا ہے کیونکہ اس میں میں یہ سارے سیڈ میس کرتا جاؤں گا اور سب سے پہلے ہم اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ایک ہاتھ میں میرے موبیل ہے کیمرہ ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ سب سے پہلے ہم اٹھا رہے ہیں پیلی کنگنی یہ دیکھو جی یہ سوری لال کنگنی ہے اس کی مقدار جو میں نے لی ہے وہ آدھا کلو لی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ دس پیر کے لیے دس جوڑوں کے لیے بنا رہا ہوں اب یہ میں نے اس میں لال کنگنی ڈال دی ہے اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ کنیری سیڈ ہے گرین کلر کی یہ اسے کوئی کنیری کہتا ہے کوئی گرین کنگنی کہتا ہے پھر بھی آپ نے لازمی اس میں ایڈ کرنا ہے یہ اس کی جو قوانٹیٹی ہے وہ ایک پاؤ ہے یہ دوستو یہ میں نے آپ کے سامنے اس میں رکھ دیا اب یہ یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب یہ دو قسم کے اس میں بیج آ گئے ہیں ایک لال کنگنی اور کنیری گرین کلرم کی کنیری اور ثالثی میں دوبارہ آ جاتا ہوں یہ پیلی کنگنی جو تھوڑی سی موٹی ہے یہ میں نے اٹھا لی اس کی مقدار بھی آدھا کلو ہے اور اب یہ ڈال دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی یہ ساری چیزیں میں اس میں ڈالتا جا رہا ہوں اور آخر میں ہم انشاءاللہ انہیں مکس کریں گے اب یہ جو شاپر ہیں یہ میں تھوڑا سیڈ پہ کرتا جا رہا ہوں اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ سب سے زیادہ جو جاوا بڑے شاپ سے پسند کرتا ہے یہ پیلی بری کنگنی یہ آپ دیکھ رہے ہو یلو بری کنگنی اس کے کوانٹیٹی میں نے ون کیجی ایک کلو لی ہے اب یہ اسے اس کے اندر ڈال رہے ہیں اب اسے اس کے اندر مس کریں گے یہ میں نے ڈال دی یہ اس کے اندر آگئی اب اس کے بعد ہمارا جو نیسٹ ایٹم ہے وہ جوی یہ دیکھو یہ رائس ہے جوی ہم اسے کہتے ہیں اب یہ میں اسے مس کر رہا ہوں یہ ڈال رہا ہوں اچھا اسے یہ دیکھو یہ آپ کے سامنے میں نے اس میں ڈال دی یہ بھی ہاف کیجی آدھا کلو کے قریب میں نے اس میں ڈال دی ہے کیونکہ ہم اسے ایک الیدہ برطن میں بھی ڈال کے رکھتے ہیں کیونکہ یہ جاوا بڑے شوک کے ساتھ کھاتی ہے اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ بھنگ کا بھیج ہے یہ میں نے آدھا کلو لیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا مس کریں گے یہ ایک پاؤ اس کے اندر ہم مس کر دیں گے یہ دیکھو یہ ایک پاؤ ہم نے مس کر دیا یہ سارے ایٹم پنسار کے ایٹم ہیں پنسار سے ایزی لی یہ مل جاتے ہیں اب یہ دیکھو ہم نے یہ سارے ایٹم ڈال دیا ہے میں تھوڑا آپ کو یہ ہٹا کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھو سارے یہ اوپر نیچے سارے ایٹم آگے ہیں اب اس کے بعد ہم ان میں ڈالتے ہیں باجرہ یہ دیکھو یہ بریق باجرہ ہے دوستو باجرہ بھی لازمی ہے کیونکہ باجرہ ایک ایسی خوراک ہے جو جاوہ کو ہیٹ کرتی ہے اور اس خوراک کے زور کے اوپر جاوہ جو انڈے دیتا ہے اس کے شیل بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور شیل مضبوط ہونے کی وجہ سے جو فرٹیلیٹی انڈوں میں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے انڈے بہت کم ہی خراب ہوتے ہیں باجرے کا یہ خیدہ ہے تو اب ہم اس میں یہ باجرہ مس کر رہے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے اس میں یہ ایک کلو باجرہ ڈال دیا دوستو میں نے آپ کو اس کی تعداد بھی قوانٹیٹی بھی ساتھ ساتھ بتائی ہے کہ آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہو میں نے ایک ٹاب لیا تھا اس کے اندر میں نے ساری یہ چیزیں ڈال دی اب ہم اسے مس کر رہے ہیں بسم اللہ ایڈرک بانڈ ایڈرکیم یاللہ اس میں برکر ڈالنا یہ سپیشل یاللہ ہم بنا رہے ہیں اپنے پرندوں کے لئے ہمارے رسک میں ہمارے پرندوں میں ہماری اس بریڈ میں برکر ڈالنا یاللہ ان پرندوں میں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کی نسل میں برکر ڈالنا یاللہ یہ زیادہ سے زیادہ بریڈ کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات برکر ڈالے گی یہ میں سیڈ بنا رہا ہوں اب یہ میں مس کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھو یہ اچھی طرح اسے مس کر لینا ہے کہ کوئی بھی سیڈ ایسا نہ رہے کہ جو مکسنگ سائی نہ ہو اب یہ دیکھو ماشاءاللہ میں نے اسے مس کر لیا ہے اب یہ دس پیر دس جوڑوں کے لیے یہ میں نے بنایا ہے اپراکسی میٹلی اس کا جو وزن ہوگا وہ آٹھ سے دس کلو ہے اور آٹھ سے دس کلو دو مہینے میں یہ دس سے بارہ جوڑے ایزی لی سے کھا سکتے ہیں یہ دوستو میں تھوڑا کیمرہ زوم کر کے دکھاتا ہوں اب یہ دیکھو یہ سارا دانہ مکس ہو گیا ہے یہ دیکھو سارا یہ الحمدللہ زبردست مکس ہو گیا ہے اب کوئی اس میں نظر آ رہے ہوگی یہ پیلی کنگنی لال کنگنی یہ ساری یہ دیکھو سارا دانہ باجرہ ہر چیز رائی رائی کا بھی جسے ہم چاول کہتے ہیں وہ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں دوستو یہ سب بنانے کا اور دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برڈ لور ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری رائے سے اتفاق نہ کریں کیونکہ میں تو اپنے پرندوں کو یہی خوراک بنا کے دیتا ہوں سپیشلی جاوہ کے لیے کیونکہ جاوہ بڑے شوق سے یہ خوراک کھاتا ہے ہو سکتا ہے ہر کوئی اپنے حساب سے خوراک بناتا ہوں پر میں اپنے جاوہ کو یہی خوراک دیتا ہوں اور اس کے اوپر الحمدللہ بہت اچھا دوستو تو اب میں اپنے جاوہ سیٹ اپ میں آ گیا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہو میں تھوڑا یہ ڈر کے اڑ گئے ہیں مجھ سے اب انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے ان کی کنالی ہے نیچے رکھی ہوئی ہیں اس میں ابھی یہ ساری جاوہ سیٹ بھار دوں گا یہ سامنے سارے جاوہ بیٹھیں یہ نیچے ان کی مٹکیں لگی ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ کو ان کی یہ بریڈنگ پراغرس بھی ضرور دکھاؤں گا یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ پٹھے لئے تھے اب یہ سارے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ ان کے لئے میں نے یہ مکس سیڈ بنائی ہے جس کی ابھی میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا رہا تھا جو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ انہی جاوہ کے لئے دوستو تو یہ میں اپنے جاوہ کے سیٹ اپ کے اندر آ گیا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہو وہ جو میں نے بگ سیڈ بنائی تھا یہ میں نے ایک اس کنالی میں رکھ دیا دوسرا اس کنالی میں رکھا ہے یہ رائس چاولوں کی سارٹ فوڈ ہے جو بیلی میں اوبال کے ڈالتا ہوں یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ انہوں نے کھا لیا ہے اس برتن میں یہ پانی اور یہ الیدہ یہ رائی جو چاولوں کا جویوی والا بیج ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ میری جاوہ بیٹھیں ہیں میں تھوڑا آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ جاوہ اور نیچے ان کی مٹکیاں ہیں یہ نیسٹنگ کی ہوئی ہے ہوفولی جولائی کا مہینہ ہے جولائی اور اگست ان دنوں میں یہ ایسے رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اگست میں یہ بریڈنگ شروع کر دیں گے اگست کے انٹ کو پر یہ ایگ لینگ کریں گے یہ ایس طرح آپ دیکھ رہے ہو مٹکیاں پکڑ رہے ہیں اپنی اور یہ دیکھو یہ نیچے آ رہی ہے جاوہ یہ آپ کو سب دکھانے کا مقصد ہے یہ دیکھو اپنی مٹکیوں پہ آ رہی ہیں یہ سارا اچھی خوراک دینے کرتی ہے جتنی اچھی خوراک دوگے اتنی جلدی یہ جاوہ بریڈ پہ آ جاتی آپ یہ دیکھو یہ نیچے دو مادہ مٹکیوں پہ آ کے بیٹھ گئی یہ میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ جب بھی میں قریب جاتا ہوں یہ جاوہ ڈر کے اٹھ جاتی ہیں تو جو میں نے مکس سیڈ بنائی تھی یہ تھوڑا کیمرہ زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھو کتنے شوق کے ساتھ یہ کھا رہے ہیں دوستو آپ سب کو یہ دکھانے کا یہی مقصد ہے کہ جاوہ جتنی اچھی آپ خوراک دوگے انسی اچھی بریڈنگ کی امید رکھو گے یہ دیکھو یہ میں تھوڑا اور زوم کر رہا ہوں کیمرے کو یہ وہ مکس سیڈ یہ میں اپنے پنجرے کے اندر کی تصویر دکھا رہا ہوں یہ تھوڑا میں آپ کو بار زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو میں نے یہ جالی لگائی ہوئی ہے سیٹ اپ بنایا ہوئے یہ بار میرے کبوتر بھی پھر رہے ہیں مجھے کبوتروں کا بھی ساتھ شوق ہے میں نے بڑھ رکھے ہوں یہ جاوہ مین مقصد اس چینل بنانے کا آپ کو جاوہ کی انشاءاللہ ہوفپولی بہت جال میں اس میں وائٹ جاوہ کی کلونی بھی لگاؤں گا اور پان جاوہ کے پیئر بھی چھوڑوں گا اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور شیئر کروں گا یہ دیکھو دوستو کوشی کر رہا ہوں تھوڑا اور قریب ہو جاؤں کیونکہ یہ ڈار کے اڑ جاتے ہیں یہ دیکھو تھوڑا اور میں مزید قریب آگیا ہوں کیمرہ تھوڑا اور قریب کر رہا ہوں یہ دیکھو وہی جو مکس سیڈ میں نے بنایا ہے جس کی میں نے آپ کو ویڈیو شیئر کی ہے یہ دیکھو یہ وہی جاوہ کتنے شوک کے ساتھ کھا رہے ہیں ابھی ویڈن وان منٹ ایک منٹ ہوا ہے میں نے یہ مکس سیڈ انہیں رکھا ہے اور یہ نیچے آکے انہوں نے کھانا بھی شروع کر دیا ہے یہ دیکھو میں تھوڑا اور کوشی کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں کیمرہ لے کر جاؤں کوئی نالی کے یہ دیکھو اب یہ تھوڑا مجھ سے ڈرنا شروع ہو گئے یہ دیکھو یہ جاوہ اس کے اندر میں نے کیلشم کا پیس بھی رکھا ہوئے جس کو پر یہ جاوہ بیٹھا ہے یہ کیلشم بھی بڑے شوک کے ساتھ کھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو یہ دیکھو یہ کیلشم بھی ساتھ کھاتے رہتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ انہیں کیلشم فوڈ دوگے اتنا زیادہ یہ اچھی بریڈ کریں گی ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے یہ دیکھو یہ دوستو سپیشل ویڈیو بناتا ہوں آپ دوستوں کے لئے بناتا ہوں انفارمیٹیو ویڈیو بھیجتا ہوں پہلے بھی جو میں نے ویڈیو جاوہ سمر فوڈ کے حوالے سے اپنی لگائی ہوئی ہے اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے پوری دنیا کے لوگوں نے اسے دیکھا ہے پوش ہو کے دیکھا ہے اور بہت سے لوگوں کے کومنٹس بھی آئے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہو لائک کرتے ہو کومنٹس دیتے ہو تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ سپیشل وقت نکال کے ہم آپ کے لئے یہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں برڈز لوور جو پرندے پالنے والے ہیں خاص کر جاوہ جو نئے شکین ہیں انہیں نائس زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہیں میرے اس چینل کی وجہ سے اس ویڈیو کی وجہ سے میرے چینل کا نام ہے غلام مصطفی برڈز